موسیقی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سارے واجب ہیں جس پر انسان عمل کرتا ہے نماز اکثر لوگ پڑھ لیتے ہیں روزہ رکھ لیتے ہیں انہی واجبات میں سے ایک واجب ہے جسے خمس کہتے ہیں اور خمس جیسا کہ اس کے خود نام سے ظاہر ہے یعنی پانچوں حصہ یہ ہر بالغ آقل کہ جو بالغ ہو جائے اس پر احکام شریعت جملاغو ہوتے ہیں اور تکلیف اس کے اوپر آتی ہے تو اس میں ایک چیز ہے خمس یعنی سال بھر ایک انسان جو کچھ بھی کماتا ہے استعمال کرتا ہے تو جو اس کی ضروریات کے بعد استعمال کرنے کے بعد جو کچھ بھی اس کے گھر میں بچ جاتا ہے اور وہ استعمال سے گھٹنے والی چیزیں مثلاً گھر میں پیسہ بچا ہے آٹا بچا ہے گے ہوں بچا ہے تیل ہے نمک ہے مسالے ہیں تو جو اتنی مقدار میں وہ چیزیں بچی ہیں ان سب کو کلکولیٹ کرے گا مثلاً وہ پانچ سو روپے کے قیمت کی چیزیں گھر میں بچی ہیں مثلاً گیس سلنڈر ہے ماچی سے کوئی بھی چیز ہے اور جو کچھ بھی اس نے بینگ میں پیسہ رکھا ہے یا گھر میں پیسہ رکھا ہے تو اس سب کو اکٹھا کر لے گا اور اس کا جو پانچوں حصہ ہوگا مثلاً سب ملا کے پانچ سو روپے ہو رہے ہیں تو اس کا جو پانچوں حصہ ہوگا وہ خمس بنے گا یہ پانچوں حصہ اسے نکالنا ہے البتہ یہ سال میں ایک بار جو بھی تاریخ اس کی معین ہوگی اور جب سے اس کا سال شروع ہوگا وہی تاریخ آئے گی جب اس کا سال وہاں سے شروع ہوگا اور پانچوں حصہ وہ نکال دے گا خمس جس میں پھر دو حصے ہو جائیں گے 50-50 پچاس پرسنٹ یعنی وہ سو روپے جو نکل آئے خمس کا اس میں پچاس روپے یعنی امام علیہ السلام کا حصہ ہے وہ حق ہے اور پچاس پرسنٹ یعنی پچاس روپے جو بچا ہوا ہے وہ سہم سادات ہے سہم سادات اس سید کو دیا جائے گا کہ جو غریب اور محتاج ہیں بلکہ فقیر ہیں فقیر اب ہر آدمی کا نظر یعنی ہوتا ہے ہر آدمی اپنے کو فقیر سمجھتا ہے یا ہم کسی کو بھی فقیر سمجھ سکتے ہیں فقیر کا کریٹریہ یہ ہے کہ یعنی شریعت اسے فقیر مانتی ہے بھر کا خرچہ نہ ہو یعنی اس کے گھر میں جو بھی جتنی فیملی ہے دو لوگوں کی فیملی ہے ایک آدمی ہے پانچ آدمی ہے سات آدمی ہے تو ان لوگوں کا جو ایک سال کا پورا خرچہ ہے جو بھی آتا ہے اس کے اوپر خرچ آتا ہے اب اس مہنگائی کے زمانے مثلا بہت چار تین چار آدمی کے اگر فیملی ایک میہ بیوی ہے دو بچے ہیں اگر وہ بہت ہی زیادہ بشارہ وہ ہاتھ جو ہے تنگ کر کے بھی خرچ کرنا چاہے تو مثلا میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر تین ہزار روپے مہینہ اس کے زندگی گزارنے کے لیے ہیں چھتیس ہزار روپے سالہ نہ ہوتے ہیں چھتیس ہزار روپے یا اس کے برابر کی جنس یعنی گیونانچا اس طریقے یعنی ایک سال کا خرچہ اگر اس کے پاس نہیں ہے تو یہ آدمی فقیر ہے شریعت کے نظر میں اور ایسے آدمی کو آپ خمس کے رقم دے سکتے ہیں یعنی سہم سادات وہ جو پچاس پرسنٹ بچ رہا ہے وہ ایسے آدمی کو دے سکتے ہیں کہ جس کے پاس ایک سال کا اپنا اور اپنے اولویال کا خرچہ نہیں ہے اور وہ پچاس پرسنٹ جو بچ گیا ہے جو سہم امام علیہ السلام میں چونکہ غیبت ہے امام میں امام علیہ السلام ظاہر نہیں ہے حاضر نہیں ہے تو ان کی غیبت میں ان کے نائب اور ان کے قائم و کام مراجع اعظام ہیں وصلہ ایت اللہ اسیستانی ہیں حفظ اللہ آغیر احبر ہیں اور بہت سارے مراجع ہیں تو آپ جن کی تقلید کرتے ہیں ان کے پاس یا ان کے جو وقلہ ہوتے ہیں وکیل ہوتے ہیں ہر ملک میں ہوتے ہیں علاقے میں ہوتے ہیں آپ ان کو پیسہ دے سکتے ہیں بلکہ یہ بہت سارے مدارش چلتے ہیں بہت سارے دینی امور کے لیے لوگوں نے ایت اعظام سے اجازہ لے لیا ہوتا ہے چونکہ حق ہے تو اللہ اسیستانی کا یہ حق ہے کہ یہ پچاس روپے ہمارا جو نکلا ہے خمس یہ پچاس پرسنٹ میں آغیر اسیستانی کو دے دوں مگر آپ کہے آپ کوئی مدرسہ چلاتے ہیں کوئی لیبریری چلاتے ہیں کوئی اس طریقے اگر شوشل کام کر رہے ہیں تو آپ نے آغیر اسیستانی سے لکھوا لیا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں مثلا ایک سال میں ہم کو دس لاکھ روپے اس میں خرش کرنے ہوتے ہیں تو آپ اجازت دے دیئے اگر انہوں نے اجازت دے دی ہے تو اس کو کہتے ہیں اجازہ اجازت تو جس کے پاس بھی ایسا اجازہ انہوں نے لکھ دیا کہ ہاں بھئی ان کو آپ دس لاکھ روپے تک کی رقم دے سکتے ہیں تو آپ ایسے آدمی کو جس کے پاس اجازت ہے عام طور سے جتنے مدرسے چل لیں وہ سب کے پاس اجازتے ہوتے ہیں تو آپ ایسے کسی آدمی کو دے کر کہ آپ بریوزمہ ہو جائیں گے مگر یہ واجب ہے خمس بھی واجب ہے اور بہت آسان ایک فقیر آدمی ہے کہ جو کچھ نہیں کرتا ہے خود اس نے خمس لیا ہوا ہے مثلا یا بھیک مانگ کر کے اپنا گھر چلا رہا ہے سال پورا ہونے کے بعد اس کے پاس دس روپے بچے ہیں آج اس کا ایک سال پورا ہوا مثلا تو آج دیکھے گا کہ آج ہمارے پاس کیا بچا ہوا ہے بچت کے نام پہ کیا ہے دس روپے بچے ہیں تو دو روپے خمس ہے اس کا اس کو بھی خمس نکالنا ہے نہیں پانچوہ اس کو خمس نکالنا ہے اور بھی آپ اس کے بارے میں تو بہت آسان ہے تمام تر زبانوں اور ہر لینگویج میں جو ہے تمام مراجعے کے توزیل مسائل آ چکے ہیں انگلیش میں اندی میں گجراتی میں مراتی میں عربی فارسی اردو تو تھوڑا سا میرا پیغام یہ ہے کہ نوجوانوں کو کہ تھوڑا سا وقت نکال کے اور کوئی کتاب پڑھیں مگر جس کی تخلیط کرتے ہیں اپنے مرجع کی اس کی توزیل مسائل کو وقتاں فوقتاں ضرور آپ دیکھا کریں اور اور آسان ہے تو الپٹانیک میڈیا کا زمانہ وہ اس کا زمانہ ہے ہر موبائل میں تمام مراجعے کی جو ہے وہ توزیل جو ہے وہ نیٹ پہ آ چکی ہیں آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر دیں کبھی سفر میں چلتے پھرتے کبھی موقع ملے تو اس کو آپ سرچ کرتے رہے ہیں اور بھی جو بہت سارے اس کے اندر مسائل ہیں وہ سباب بیان نہیں ہو سکتا اس مختصر سے وقت میں آپ اس کو دیکھئے اور کوشش کیجئے کہ اس کے بارے میں جانتاری زیادہ زیادہ حاصل ہوئے